قربانی کے نساب کے حوالے سے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کیونکہ عام طور پر خواتین کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہے تو اب ان کے پاس سونا ہے تو یہ کس قدر ملکیت میں اگر ہوگا تو قربانی ہوگی سوال ہمارے پاس دو تولے تین تولے ایک تولہ اس طرح کر کے آتے ہیں عمومی طور پر زیورات یہ خواتین کے پاس ہوا کرتے ہیں مرد حضرات میں تو وہی ہوں گے جو سنار ہوں اور ان کا وہ مالی تجارت ہوتا ہے تو عمومی طور پر خواتین کے پاس زیبر ہوتے ہیں اور کسیر خواتین ان کے پاس سونا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ساڑھے سات تولہ جو سونے کا نساب ہے اس تک پہنچتا ہو اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ دو تولہ ہوں گے تین تولہ یا ایک تولہ تو آیا اس صورت میں کسی بھی خاتون پر کیا قربانی واجب ہے تو قربانی واجب ہونے کے حوالے سے اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ملک میں یا مرد کی ملک میں سونا ہے اور وہ مال تجارت کے طور پر نہیں ہے نورملی انداز کا ہے یوس اور استعمال کرنے کے اعتبار سے یا استعمال نہیں اور اویسی رکھا ہے تو اگر کسی کی ملک میں اگر سونا ہے اور وہ دو تولہ ایک تولہ ہے اور اس سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے اس کے پاس نہ پرائز بونڈ ہے نہ کرنسی کی کوئی بھی ایسی صورت جو حاجت اسلیہ سے زائد ہو کرز وغیرہ سے فارغ ہو ٹھیک ایسی سونے کے علاوہ نہ کرنسی ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے اور قربانی کے اندر جو خاص مال نامی ہوتے ہیں مال نامی میں سونا چاندی کرنسی مال تجارت یہ چار قسم کے موالات ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کسی بھی قسم کا مال و اسباب جو حاجت اور ضرورت سے زائد ہو اور اس کی مالیت کرز وغیرہ سے بھی فارغ ہو اب مثال کے تو وہ کوئی پلوٹ ہے وہ لیا ہوا ہے تو وہ اگر حاجت اور ضرورت سے زائد ہے اور ایک تولہ سونا ہے تو اس پلوٹ کی ویلیو اور ایک تولہ سونا کی ان دونوں کی ویلیو کو جب پلس کریں گے ملائیں گے تو لازمی بات ہے یہ ساڑھے بابن تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہی ہوگا تو جب کسی بھی شخص میں کی ملکیت میں سونا اور پلس چاندی یا سونا پرائز بونڈ یا سونا اور مال تجارت اگر یہ مل کر ساڑھے بابن تولہ چاندی کے نصاب کی مالیت کو پہنچ جائیں تو اب اس کے اوپر ایام قربانی میں اگر یہ ملکیت پائی جائے حاجہ تیسلیہ سے زائد قرض سے فارق تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اب یہ خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے ان کی ملکیت میں جو زیور کی صورت میں سونا موجود ہوتا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے پھر ایام قربانی میں ان کی ملکیت میں سونے کے علاوہ چاندی پرائز بونڈ مال تجارت اگر ان کا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا ہے تو اس کو دیکھ لیں وہ ہے اور کرنسی کی ایک صورت یہ عام طور پر خواتین نے بھی گھرے لو کچھ نہ کچھ کمیٹی بی سی ڈالی ہوئی ہوتی ہے اب وہ چاہے پانچ سو روپے مہینے کی ہو یا ہزار روپے مہینے کی ہو تو وہ جو رقم ان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی سونے کے ساتھ پلس کریں گی ملا لیں گی ملا لیں گی تو مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مالدار شخص پر ایام قربانی میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لئے جو قربانی واجب ہے اس واجب کی ادائیگی کے حوالے سے شریع رہنمائی حاصل کر لیں معلوم کر لیں کہ مجھ پر ایام قربانی آنے والے ہیں اور متوقع کیفیت میری مال کی یہ پوزیشن بن سکتی ہے آیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں تو چونکہ ابھی تک ایام قربانی تو نہیں آئے لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے آدمی پہلے سے معلوم کر لیں تاکہ اگر قربانی واجب ہو تو ایام قربانی آنے سے پہلے ہی قربانی کے جانور کا احتمام کیا جائے اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لینا ہے تو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے میں آسانی ہو تو یہ شریر رہنمائی اس حوالے سے لے لینا یہ بہتر ہے تاکہ آپ کو ایک واضح حکم آپ کو بیان کر دیا جائے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں